سر نیت کے مددے پہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کل کانگرسی پریش کانفرنس کری سیدھے طور پہ سرکار سے سوال پوچھے تھے کہ آتھا راہی لڑیں گے لیکن اب اس کے بعد میں صاف کرا گیا ہے سرکار کی طرف سے کہ کسی بھی طریقے سے دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا جو بچوں کا بھوشی ہے جو چھاتروں کا بھوشی ہے اس کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں کیلے گا کہ آج بلکل آج چھاتر پردرشن کر رہے ہیں راجنیتی پارٹیوں کے پردرشن چھوڑی ہے ہم آندولن کر رہے ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں پر آج دیکھیں دھرمیندر پردان جو شکشاہ منتری ہیں دلی یونیورسٹی گئے اور چھاتروں نے ان کو کالے جھنڈے دکھائے اور ان کو یوگ آسن کرنے نہیں دیا کیونکہ ناراضی بہت ہے جس طریقے سے گھوٹالے ہوئے ہیں یو جی سی نیٹ کو لے کر جو اگزام رد کیا گیا ہے نیٹ کو لے کر جس پر کئی سوال کھڑے ہوئے ہیں اور سبھی جو پریقشاہ ہے ان کے اوپر اتر پردیش میں ہو مجھے پردیش میں ہو گجرات میں ہو راہل جی نے یہی تو کہا تین بڑے مکھے تیندر ہیں گھوٹالے کے شکشاہ گھوٹالے کے اتر پردیش مجھے پردیش اور گجرات تینوں بیجے پی شاشت راج ہیں اور پردان منتری اسے بھاگ نہیں سکتے یہاں آسن کر رہے ہیں آج تو انٹرنیشنل یوگا ڈے ہیں پر نیٹ کے بارے میں کچھ لوگ پریقشاہ پر چرچہ کرتے رہتے ہیں پر لیک پر سپیک نہیں ہے ان کا پریقشاہ پر بڑے پرورچنگ دیتے رہتے ہیں تو یہ چوبیس لاکھ چھاتر نیٹ چوبیس لاکھ چھاتروں نے دیا ہے ان کا بھرشکہ کیا ہوگا نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی بڑے دھوم دام طریقے سے بنایا گیا اس پر کئی سوال کھڑے گئے ہیں پہلے شکشاہ منتری کہتے ہیں کچھ گلتی نہیں ہوئی ہے کچھ گھوٹا لا نہیں ہے کچھ فراؤڈ نہیں ہے اور بعد میں سوکارتے ہیں اور آٹھ تاریخ کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہے اور ایک اور بات میں کہہ دوں چار سال پہلے پردان منتری نے بڑے دھوم دام طریقے سے کہا سارے کیندری سرکار کے سنستاؤں کے ریکروٹمنٹ کے لیے ریلوے بینک یا سنٹرل گورنمنٹ کے جو گروپ سی گروپ ڈی روزگار ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایک نیشنل ریکروٹمنٹ ایجنسی ستھابیت کر رہے ہیں چار سال ہو گئے ان آر اے ان ٹی اے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی ہے ان آر اے نیشنل ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے ڈیڑھ ہزار کرو روپیا اس کو دیا گیا برجٹ میں سولہ سو سولہ سو کرو روپیا دیا گیا برجٹ میں بیس کرو روپیا خرج کیا ہے آج تک نیشنل ریکروٹمنٹ ایجنسی نے ایک پریقشاں نہیں کیا ایک اگزام نہیں کیا ایک ریکروٹمنٹ نہیں ہوا ہے ان رے کے دوارا تو یہ سب ہیڈ لائن کیلئے کیا جاتا ہے بس ہیڈ لائن کیلئے اور نیٹ تو ہمارے سنگیئے ڈھانچہ پر ایک آکرمان ہے یہ جو سنگیئے ڈھانچہ ہمارے سمیدھان میں ہے اور کئی راجیوں نے ٹامیل نادو نے گجرات نے بھی کہا مہاراشتر میں پچھلے چار پانچ دن پہلے مہاراشتر نے کہا کہ ہم نیٹ کے خلاف ہیں کرناٹک میں کئی سوال اٹھے ہیں اس پر سمیدھان ہونی چاہیے میں نے تو مانگ کی ہے کہ سنسدی سمیدھی پر میں سنسدی سمیدھی کا سدسیہ تھا دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں نیٹ کی بات ہوئی ایک عام طور سے ایک عام سہمتی بنی پر ابھی اس پر پنر وچار ہونا ضروری ہے جس طریقے سے نیٹ چلایا گیا ہے جس طریقے سے لاکھوں یومکوں کے بھوشے سے کھلواڑ ہوا ہے اس پر سنسد پر ایک بحث ہونی چاہیے